بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی والصلاة على اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے شرعلمہ اول درس نمبر 87 میں حائز کی اقسام پر گفتگو ہوگی اس درس کے مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ حیز والی عورت کی اقسام کو بیان کیا جائے گا اور ان میں سے عادت والی عورت کا معنی اور مفہوم اور عادت والی عورت کی اقسام اور عادت والی عورت کے احکام پر بھی گفتگو ہوگی تو سب سے پہلے عادت والی عورت کا معنی اور اس کی اقسام کو ذکر کرتے ہیں عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا وَلَوْ تَجَاوَزَا الدَّمُ الْعَشَرَةَ فَذَاتُ الْعَادَةِ الْحَاصِلَةِ بِإِسْتِوَائِ الدَّمِ مَرَّتَيْنِ اَخْذَنْ وَإِنْقِطَاعًا سَوَاعُنْ اَكَانَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِأَنْ رَأَتْ فِي أَوَّلِ شَهْرَيْنِ سَبْعَةً مَثَلًا اَمْ فِي وَقْتَيْنِ كَأَنْ رَأَتْ السَّبْعَةَ فِي أَوَّلِ شَهْرٍ وَآخِرِ اگر خون دس دنوں سے تجاوز کر جائے اگر تو دس دنوں سے کم ہو تو اس کا الہدہ حکم ہے لیکن ہماری باحث اس صورت میں ہے کہ جب خون دس دنوں سے تجاوز کر جاتا ہے گزر جاتا ہے زیادہ دن خون آتا ہے فَذَاتُ الْعَادَةِ الْحَاصِلَةِ بِإِسْتِوَائِ الدَّمِ مَرَّتَيْنِ اَخْذًا وَإِنْقِطَاعًا فَذَاتُ الْعَادَةِ یہ ذات و مبتدہ ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اس کی خبر بعد میں آنے والی ہے اس کی خبر بہت بعد میں آنے والی ہے یہاں پر تأخذ و ہا کہیں گے لیکن ابھی یہاں پر اس کے حکم کی طرف ہم نہیں جا رہے بلکہ عادت والی عورت کا معنی کرنا چاہتے ہیں فَذَاتُ الْعَادَةِ الْحَاصِلَةِ بِإِسْتِوَائِ الدَّمِ مَرَّتَيْنِ اَخْذًا وَإِنْقِطَاعًا تو عادت والی عورت کون ہوتی ہے جس کی عادت حاصل ہو چکی ہو کہ دو خون برابر آئے ہو مرتیں دو مرتبہ خون برابر رہا ہو بے سوائِ الدم تو جس کی عادت حاصل ہو چکی ہو کہ دو مرتبہ خون برابر آیا ہو آخذًا وَإِنْقِطَاعًا آخذ یعنی شروع ہونے کے لحاظ سے ابتدا ہونے کے لحاظ سے وَإِنْقِطَاعًا اور خون کے بند ہونے کے لحاظ سے تو اگر کسی عورت کا خون دو مرتبہ شروع ہونے اور بند ہونے کے لحاظ سے برابر رہا ہو تو اس کو عادت والی عورت کہتے ہیں پھر اس میں کئی قسمیں ہیں سَوَاعُنْ أَكَانَ فِي وَقْتٍ وَاحِدْ چاہے وہ خون ایک ہی وقت میں ایک جیسا رہا ہو دو مرتبہ خون آیا ہے شروع اور خاتم ہونے کے لحاظ سے دنوں کی تعداد برابر ہے اور وقت بھی ایک ہی رہا بِعَنْ رَعَتْ فِي اَوَّلِ شَهْرَيْنِ سَبْعَتًا مَثَلًا یعنی اس نے دو مہینوں کے شروع میں سات سات دن خون دیکھا اَمْ فِي وَقْتَئِنِ یا پھر دن تو وہ سات رہے لیکن وقت ایک نہیں تھا دو وقتوں میں برابر دن اس نے خون دیکھا قَعَنْ رَعَتْ أَسَّبْعَتَا فِي اَوَّلِ شَهْرٍ وَآخِرِ یعنی اس نے ایک مہینے کے شروع میں سات دن دیکھے تو دوسرے مہینے کے آخر میں سات دن دیکھے تو اس کی عادت جو ہے نا جی سات دن کی ہو گئی لیکن وقت کے لحاظ سے ایک نہیں ہے چونکہ ایک مہینے کے شروع میں ہیں اور دوسرے مہینے کے آخر میں جبکہ وہ جو پہلی قسم تھی اس میں اس نے دو مہینوں کے شروع میں سات سات دن دیکھے تھے تو اس کا وقت بھی ایک تھا اور دن بھی تعداد بھی ایک تھی تو اس طرح اس بحث میں انہوں نے عادت کی دو قسمیں ہمیں بیان کر دیں کہ یا تو وہ عادت وقت اور عدد کے لحاظ سے دونوں لحاظ سے ہوگی یا پھر فقط عدد کے لحاظ سے عادت ہوگی لیکن وقت مختلف رہے گا اب آتے ہیں یہ دو قسمیں عادت والی عورت کی بیان ہو گئی ہیں ویسے ان کا حکم بیان کرنے سے پہلے کچھ اقسام کی طرف اشارہ کر لیتے ہیں حیض والی عورت کی چند اقسام بیان کی گئی ہیں توزیع المسیل میں باقی جو فقر کی احکام کی کتابیں ہیں ان میں طہارت کے باب میں یہ قسمیں آتی ہیں تو وہ جو عورت ہوتی ہے جس کو دس دن سے زیادہ خون آتا ہے تو اس میں بہت ساری اقسام بیان کی جاتی ہیں بنیادی قسم دو ہیں یا اس کی عادت ہوگی یا عادت نہیں ہوگی جس کی عادت ہوگی اس کی طریف ہے جسے دو ماہ پیدر پہ برابر خون آتا ہے مساوی طور پر خون آتا ہے ہر ماہ میں سات دن مثلا خون دیکھیں اور جس کی عادت نہیں ہوتی وہ ہیں جسے پیدر پہ دو ماہ برابر خون نہ آئے مساوی طور پر خون نہ آئے تو جو عادت والی عورت ہوتی ہے اس کی تین قسمیں عادت وقتی و عددی وقت اور عدد دونوں کے لحاظ سے اس کی عادت ہے تو اس کی تعریف ہے وہ عورت جو یہ کے بعد دیگرے دو مہین معین وقت اور معین دنوں میں خون دیکھیں یعنی دونوں مہینوں کے شروع میں اگر سات دن خون دیکھیں تو اس کی عادت وقتی اور عددی دونوں شمار ہو جائے گی عادت وقتی فقط وہ ہے دو مہینوں میں اس کے خون آنے کا وقت تو ایک ہو لیکن دنوں کی تعداد مختلف ہو مثلا پہلے مہینے میں اول سے ہفتم تک اور دوسرے مہینے میں اول سے ہشتم تک خون دیکھیں تو عدد مختلف ہے لیکن دونوں مہینوں کے شروع میں وہ خون دیکھ رہی ہے عادت عددی فقط وہ ہے جو دو مہینوں میں خون دیکھیں لیکن وقت معین نہ ہو لیکن عدد برابر ہو پہلے مہینے میں سات دن مہینے کے شروع میں خون دیکھیں اور دوسرے مہینے میں سات دن مہینے کے آخر میں خون دیکھیں تو ان تینوں قسموں کا خوکم اپنی عادت کے مطابق عمل کرنا ہے لیکن عبارت میں اس کی تطبیق ابھی کی جائے گی اچھا جس کی عادت معین نہیں ہوتی اس کی قسم ہے کہ اس کو خون کے لحاظ سے تمیز حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی تمیز کا مطلب ہے جو علامات اور اصاف کے اعتبار سے خون حیض کو دوسرے خون سے تمیز دے سکتی ہے اور جس کو خون کے لحاظ سے تمیز نہیں ہوتی وہ ہے جو خون حیض کو دوسرے خون سے تمیز نہیں دے سکتی ہے تو جس کو تمیز حاصل ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں مبتادیہ مستربہ مبتادیہ کے بھی دو معنی ہیں وہ عورت جس کو پہلی دفعہ خون آئے اور دوسری تعریف ہے وہ عورت جسے چاند مرتبہ خون آیا لیکن عادت معین نہیں ہوئی مستربہ مشہور کے نزدیک وہ عورت ہے جو اپنی عادت بھول چکی ہو بعض فقہان مستربہ کا ایسا معنی کیا ہے جو ناسی کے علاوہ مبتادیہ کے دوسرے معنی کو بھی شامل ہے وہ عورت جسے چاند مرتبہ خون آئے لیکن عادت معین نہ ہوئی اور مستربہ کی بھی تین قسمیں مستربہ تو الوقت وہ عورت جو عادت وقتیہ کو بول چکی ہو مستربہ تو العدد وہ عورت جو عادت عددیہ کو بول چکی ہو مستربہ تو الوقت والعدد وہ جو اپنے حیض کا وقت اور عدد دونوں بول چکی ہو تو انشاءاللہ ان ساری اقسام کے احکام بیان کیے جائیں گے اس عبارت میں عادت ذات عادت یعنی عادت رکھنے والی جو عورت ہے اس کی تعریف کی گئی ہے کہ جس کا دو مرتبہ شروع اور مند ہونے کے لحاظ سے برابر رہا ہو یعنی عدد اس کا برابر ہو پھر اس کی دو قسمیں یا تو ایک ہی وقت میں وہ عدد برابر ہوگا تو وقتی اور عدد ہی دونوں ہو جائے گی یا عدد برابر ہوگا لیکن دو وقتوں میں دنابلی وہ برابر عدد میں خون دیکھے گی تو یہ فقط عدد کے لحاظ سے اس کی عادت ہوگی عادت والی عورت کے حکم کیا ہے فرماتے ہیں فَإِنَّ السَّبْعَةَ تَسِيرُ عَادَةً وَقْطِيَةً وَعَدَدِيَّةً فِي الْأَوَّلِ پہلی صورت میں اس کے ساتھ دن عادت من جائیں گے وقت کے لحاظ سے بھی عادت کے لحاظ سے بھی عادت وقتی اور عددی شمار ہو جائے گی وَعَدَدِيَّةً فِي الثَّانِي اور دوسری صورت میں اس کی عادتِ عدد بن جائے گی چونکہ وقت تو مختلف تھا عدد ساتھ دینی ہے فَإِذَا تَجَاوَزَ عَشَرَةً یہ پہلے جو فرمایا تھا لَوْتَجَاوَزَ دَّمُ عَلْعَشَرَةً اسی کا تقرار ہے چونکہ درمیان میں تعریف کی ہے اس کی اقسام بیان کی ہے تو فاصلہ زیادہ ہوگی ہے تو دوبارہ فرماتے ہیں یا وہ خون دس دن سے تجاوز کر جائے گزر جائے تَأْخُضُحَا تو عورت اپنی عادت کے عیام کو اخذ کرے گی یعنی اس کو خون حیض قرار دے گی تَأْخُضُحَا یعنی اس کو عیام عادت کو حیض قرار دے گی اور جب دس سے زیادہ ہوگی ہے تو باقی دنوں کو استحاذہ قرار دے گی اَيَّلَ عَادَتَ تَأْخُضُحَا اَيَّلَ عَادَتَ یعنی عادت کو لے گی فَتَاجَعَلُحَا حَيْدَا اور اس کو حیض قرار دے گی تو پتہ چلا کہ عادت والی جو عورت ہوتی ہے وہ اپنے عیام عادت کو حیض قرار دیتی ہے یہ اس کا حکم بیان ہو گیا اب عادت والی عورت کی اقسام میں فرق بیان کرنا چاہتے ہیں وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَادَتَيْنَ یہاں پر ہم نے دو عادتیں بیان کی وقتیہ اور عددیہ اور عددیہ فقط تو ان دونوں عادتوں میں فرق کیا ہے فرمایا الْإِتْفَاقُ عَلَى تَحْيُّدِ الْأُولَى بِرُؤْيَةِ دَمِنَ پہلی قسم میں اتفاق ہے کہ وہ خون دیکھتے ہی اس کو حیض شمار کرے گی الْإِتْفَاقِ یعنی تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ تیسرے مہینے میں جب خون دیکھے تو پھر خون دیکھتے ہی حیض قرار دے اولا کا مانا کیا ہے جب اس کی عادتِ عددی اور وقتی دونوں ہو پہلی قسم حیض قرار دینے پر اتفاق ہے پھر رویتِ دم جب خون دیکھے وَالْخِلَافُ فِالثَّانِيَتِ جبکہ دوسری جو عادتِ عددیہ تھی فقط اس میں اختلاف پایا جاتا ہے عادتِ عددیہ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے فقیلہ بعض فقہہ نے کہا ہے کہا گیا ہے کہ صاحبِ عادتِ عددیہ انہا فی ہے اس خون کے بارے میں کل مزتربتے وہ مزترب عورت کی طرح ہے اس خون کو حیض قرار نہیں دے گی لا تتحید وہ اس خون کو حیض قرار نہیں دے گی اللہ بعد سلاسطن مگر تین دن مسلسل اور پی در پی خون آنے کے بعد اس کو حیض قرار دے گی تو یہ ایک قول ہے جو شہیدِ ثانی نے یہاں پر نقل کیا دوسری قسم کے بارے میں وَالْأَقْوَا أَنَّهَا كَلْأُولَا لیکن شہیدِ ثانی فرماتے ہیں قوی تر نظریہ یہ ہے کہ یہ عادتِ عددیہ والی بھی پہلی قسم کی طرح ہے حکم کے لحاظ سے یعنی خون دیکھتے ہی اسے حیض شمار کرے گی تو یہ جنابِ علی عادت والی عورت کی دو قسمیں بیان ہو چکی ہیں اور ان کا حکم بھی بیان ہو گیا ہے یہاں پر مختصر سی بحث کو ذکر کریں کہ حیض والی عورت اگر عادت ختم ہونے کے بعد باقی کا یقین کر لے تو غسل کر کے نماز پڑھے گی اور اگر اسے احتمال ہو کہ خون باقی ہے تو اس پر استبراہ کرنا واجب ہے یہ ایک اہم لکتہ ہے پہلے بھی ایک دو استبراہ کا ذکر ہو چکا ہے ایک دو مرد کے لیے استبراہ تھا پشاب کرنے کے بعد تاکہ نالی میں پشاب کے قطرے باقی نہ رہے اور ایک استبراہ تھا بل بولے لیل جنوبے ہاں جی غسل جنابت والا جو مرد ہے اگر انزال کے ساتھ جو لوگ ہوا ہو تو وہ غسل سے پہلے کیا کرے پشاب کرے اس کے ذریعے باقی جو قطرے ہیں وہ نکلنے کا اسے یقین ہو جائے گا تو استبراہ بالبول بھی اسی کے لیے تھا اب یہ استبراہ ہے جناب علی عورت کے لیے یہ کیوں استبراہ کرتی ہے تاکہ جان لے کہ ابھی خون جاری ہے یا نہیں ہے وہ کیا کرے گی روحی کا ٹکڑا رکھے گی اور کچھ دیر سبر کرے گی اس کو نکالے گی اگر وہ پاک ہو اس کے اوپر خون نہ لگا ہو تو غسل کر کے نماز پڑے ورنہ اگر احتمال ہو کہ دس دن سے پہلے باند ہو جائے گا تو پھر ایک دو دن تین دن استظہار احتیاط کے قرار دے گی اور اگر خون باند ہونے کا احتمال نہ ہو تو پھر استحاضہ والے عمل کر لے گی کیونکہ جب دس دن سے تجاوز کرنے والا ہے خون تو پھر عادت کے بعد سارا وہ استحاضہ شمار ہو جائے گا اچھا روایات میں اس استبراہ کا ذکر ہے بہت زیادہ روایات ہیں چاہت دیکھ یا نمونے کے طور پر کچھ پیش کرتے ہیں صحیح محمد بن مسلم کوفی امام باقر علیہ السلام سے ہے اگر حیض والی عورت غسل کرنا چاہتی ہے تو روحی کا ٹکڑا داخل کرے اگر اس میں کچھ خون نکلے تو غسل نہ کرے اگر کچھ نہ ہو تو پھر غسل کرے تو یہ استبراہ عامرِ ارشادی ہے یعنی پاکی کو یقین کرنا چاہتی ہے اس کو سمجھنا چاہتی ہے کہ پاک کوئی مکمل یہ نہیں تو تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ اگر بعد میں خون ظاہر ہو جائے تو پھر اس کا تو غسلی باطل جائے گا تو بعض لوگوں نے اس استبراہ کو واجب قرار دیا ہے وہ درست نہیں ہے چونکہ مجوب عامرِ مولوی ہے عامرِ تعبدی ہے وہ تو پھر اس کی مخالفت کرے تو حرام لازم آتا ہے لیکن کچھ احکام احکامِ ارشادی ہوتے ہیں ایک خاص مسئلہ اور غرض کے تیعت ہوتے ہیں معاملے کی جانچ پرتال کرنے کے لئے ہوتے ہیں تو اس کو ہم واجبِ مولوی اور تعبدی نہیں کہہ سکتے کہ جس کی مخالفت سے حرام کرنا لازم آتا ہے بلکہ یہ عامرِ ارشادی ہوتا ہے اپنا فیرد ہے اگر اس استبراہ کر لیا تو پتہ چال جائے گا اگر اس استبراہ نہیں کیا بعد میں خون ظاہر ہو گیا تو پھر مساب کا جو غسل ہے وہ باطل شمار ہوگا ایک یہ مطلب تھا اور دوسرا جو ہے کہ عادت دو مرتبہ برابر برابر خون دیکھنے سے ہوتی ہے تو موسک ہے سماء ہے جناب یہ باب نمبر سات میں موجود ہیں ابوابِ حیز کے اور مرسلہ یونس بھی ہے کافی طولانی روایت ہے تو بعض سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ بھی خون وہ دیکھے تو پھر اس کی عادت من جاتی ہے تو یہ ضعیف نظریہ ہے تو اب جب وہ اس کی عادت من چکی تو وہ عادت کو لے لے گی تو اس کے لیے جو ہے بہت سی روایات ہیں کہ اگر ایامِ عادت اس کے من گئے اور دس دن سے تجاوز نہیں کیا تو مجموعاً حیزِ سارا اس میں کوئی اختلاف نہیں اس کے لیے بھی موسکِ سماعہ ہے فَالَحَا أَنْتَجْلِسْ وَتَادَا الصَّلَاةَ مَا دَامَتْ تَرَدَّمَ مَا لَمْ يَجُزْ عَلَىٰ شَرَاطَ جب تک دس سے گزرتا نہیں ہے تو پھر جتنا بھی خون دیکھے اس کو وہ کیا کرے نماز چھوڑے اور اس سارے کو حیز شمار کرے اور موسکِ عبداللہ بن بکیر ہے جناب امامِ صادق علیہ السلام سے وہ بھی اسی مطلب کا دلالت کرتی ہے اور اگر خون دس سے تجاوز کرے تو عادت کو آخذ کرے گی اور باقیے سیاز ہوگا مرسلہ دعودِ عجلی ہے امامِ صادق علیہ السلام سے اور مرسلہ یونس بھی ہے اور اسی طرح اس اظہار کی روایات میں بھی کچھ اس مطلب پر دلالت مولی ہوگی اور جو عادتوں میں فرق کیا گیا ہے کہ پہلی صورت میں وہ یقیناً حیز شمار کرے گی صحیحِ حسین بن نعیمِ صحاف ہے صحیحِ محمد بن مسلم ہے اور یہ جو روایات ہیں یہ باب نمبر پندرہ میں موجود ہیں عادت کے بارے میں اور عادتِ عددیہ کے بارے میں جو اختلاف ہے محقِ کھلی شرائر اسلام میں کہتے ہیں کہ وہ خون دیکھتے ہی حیز سمار کرے اگر اس میں صفاتِ حیز ہوں اور خبرِ حفظِ مختری سے انہوں نے استدلال کیا ہے اور قائدہِ امکان سے بھی استدلال کیا ہے جبکہ ایک جماعت جن میں سید مرتضی ابن الجنیدِ اسکافی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا عدد کے لحاظ سے عادت ہونا اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے حیز ہونے کے لئے بلکہ وہ اس طرح بور مبتادِ عشبار ہوگی تو اسی کی طرف اشارہ کیا تھا شہیدِ ثانی نے اور اپنا نظریہ بھی انہوں نے دیا تھا